اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ لاہور کے علاقے نصیرہ باز سے دو دوستوں کو ایک ہی روز میں اغوا کیا گیا دونوں کی لاشیں کہاں سے ملی قتل کے پیچھے کیا محرکات ہیں پولیس اب تک کتنے ملزمان کو گرفتار کر سکی ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کریں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں نصیرہ باد کے علاقے سے جن دو لڑکوں کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا ان میں سے ایک خاندان کے ساتھ ہم اسٹرے موجود ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کے بیٹے کو اغوا کیا اور کیا اس کے پیچھے ان کو محرکات جو ہیں وہ پتا چل سکی ہیں ماں جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے کا کیا نام تھا بیٹے کا نام ابو بکر تھا ابو بکر کو کس دن اور کہاں سے اغوا کیا گیا آخری جمعہ تھا اور گھر سے گیا ہے وہ گھر سے افتاری کر کے چلا گیا ہے افتاری کر کے گیا ہے تو کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں افتاری کر رہا تھا تو ایک فون آیا اس کا وہ فون اس نے سنیا ہے فون سن کے میں نے اسے کہا ہے میں نے کہا کس کا فون ہے کہتا ہے میرے منیجر کا ہے میں نے کہا اچھا کہتا ہے میں جا رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے افتاری کر کے چلا گیا تو کہنے لگا کہ امی میں نے کھانا کھا لیا یہ چارٹ ہے میری تو رہنے دینا میں نے رات کو آنکے کھانی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلا گیا اپنا ہلمٹ بھی اتار کے گیا گلوز بھی اتار کے گیا شوز بھی اپنے اتار کے دوسری پین کے گیا میں نے کہا گیا چلا ہے تو ایزی ہو کے گیا ہے چلو شام کو تو واپس آ جانا سٹائلو پہ جاتا تھا وہ سوہ داس ہوئے ہیں چلا گیا سوہ سات بجے گھر سے چلا گیا تو جب رات کے سوہ داس ہوئے ہیں تو اس کا کزن آیا میں نے اسے کہا میں نے کہا کشی شوگی نہیں آیا ہم اسے پیار سے شوگی کہتے تھے میں نے کہا شوگی نہیں آیا کہتا ہنٹی میں تو اپنی دکان سے آ رہا ہوں وہ اپنی دکان پہ ہے وہ جو ابو بکر تھا وہ ایم ایم مالم روڈ پہ تھا تو میں نے کہا وہ آیا نہیں ابھی تک کہتا نہیں آنٹی میں تو اپنی دکان سے آ رہا ہوں وہ اپنی دکان سے بند کر رہا ہوگا دکان آ جائیں گے ساڑے داس ہوئے ہیں تو پھر میں نے کہا کشی فون کر کے تو پتا لگا کدھر ہے وہ آیا نہیں ابھی تک کہتا اچھا آنٹی میں فون کر کے پوچھتا ہوں جب اس نے فون کیا تو اس کا فون بن جا رہا ہے پھر اس نے تھوڑی دیر بعد پھونے گیرہ بجے فون کیا پھر اس کا فون بن جا رہا ہے میرے تو دل کو بے چہنی لگے میں نے کہا ہاں ہے وہ ابھی تک آیا نہیں گھر کہتا آنٹی ٹھہرو میں اس سے نہیں کرتا ہوں اس کے منیجر کو کرتا ہوں جب اس کے منیجر کو فون کیا تو اس کے منیجر کہنے لگا کہ ابو بکر تو افتاری کے بعد آیا ہی نہیں ہے دکان پہ پہنچا ہی نہیں تھا دکان پہ پہنچا ہی نہیں ہے افتاری کرنے کے لیے گیا تو ابھی تک آیا نہیں ہے مجھے اور فکر لگ گئی فون بن کر گیا پھر دوبارہ اس کو کیا اس کا فون بن جا رہا ہے اس کے مامو نے بھی فون ٹرائی کیا سب نے جس جس کے پاس فون ہے سب نے ٹرائی کیا رات کے بارہ بچ گئے ایک بچ گیا دو سہری کا ٹائم آگیا سارے روزہ رکھنے لگے پھر فون اس کو ٹرائی کیا پھر فون اس کا بن جا رہا ہے ساری رات سارا دن پھر انہوں نے اٹھانے گئے ہیں اٹھانے وغیرہ ارپورٹ وغیرہ کروائی ہے اس کے بعد میرا ابو بکر گھر نے کب آپ لوگوں کو پتا چلا اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی لاش مگی کہ آٹھ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد پتا چلا صبح صبح تو پھر ان کو پتا چلا کہ اس کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو بیر بی نیر بے اس کی لاش ہے وہاں سے ہمیں پتا چلا تو آنکے دیکھ لیں انہوں نے جا کے دیکھا وہی میرا بیٹھا بکر میرے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی میں غریب ہوں میں خود محنت کرتی ہوں یہ باپ بڑا ہے یہ بھائی چھوٹا ہے میرا بیٹھاں میں نے جو کہ آنکے کو بھائی کیوں مار دیا اللہ ان کو کانا غراب کرے جویسے میرے بیٹھے کو مارا اللہ ان کو بھی مارے ان کا بھی کانا غراب کرے میں غریب ہوں میں تو خود محنت کرتی ہوں میں تو خود لوگوں کے پردند ہوتی ہوں میں تو خود کانا بناتی ہوں میرے تو ہاتھ خرس گئے آپ اپنے پچے پال پال کے میرا کانے کا ٹائم آیا میرا بیٹا چلا گیا مجھے انصاف چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے عمران خان کو سب کو کہنا میرا انصاف کریں میرے انوکیلوں کا بیڑا گرک کریں جیسے میرے بیٹے کا ہوئے ان کا بھی ایسا ہی ہو ایسا بھی ایسا ہی ہو میں تو مر گئی ساں میں تو اپنے بچوں کو خوشیہ بھی دیکھنا آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک عرشد نام کی لڑکے کو بھی قتل کیا گیا راشد ان دونوں کی اپس میں کیا دوستی تھی اور کتنے عرشد سے جانتے تھے وہ جانتے تھے ادھر لیٹ فکٹری میں کام کرتے تھے وہ دونوں پہلا ان کی دوستی تھی پھر ان کی دوستی ختم ہو گئی پھر آج ساہ سب پھر پتہ نہیں باہر باہر ان کی دوستی تھی جب گھر سے گیا تو بلکل ڈھیک تھا گیا ہستا گیا آپ بتائیے گا آپ کو کیا پتا چلا ہے کہ کیا وجہ سامنے آئی ہے قتل کی کوئی آپ لوگوں کو پولیس نے بتایا کہ پولیس نے یہی بتایا کہ ان کے پاس چھے کروڑ روپیہ تھا کس کے پاس اب بکر اور جو راشد تھا یہ پولیس نے ہمیں بتایا ملزموں نے کہا کہ ان کے پاس اتنی رقم تھی اگر اتنی رقم ان کے پاس ہوتی تو ہم مزدوری کرتے ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تو یہ یہ نہیں بتایا بس یہ ہی بتایا کہ ان کے پاس چھے کروڑ روپیہ تھا تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو چلا ہے باقی اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں یہ ہی جانتے ہوں گے تو یہ تو بہت ظلم ہے سرسہ ظلم ہے ہمیں سے انصاف چاہیے وزیراعظم سے انصاف چاہیے چیف جیکسنس سے وزیراعظم سے صدر پاکستان سے ارمی چیف سے ہمیں انصاف چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم وکیل کر سکیں وکیل کر سکیں ہمارا انصاف اللہ اور انہیں حکمرانوں کے پاس ہے یہ ہی ہمیں انصاف دیں گے اس کے علاوہ ہمیں کہیں انصاف نظر نہیں آئے گا لڑکے کے مامو جو اس سارے واقع کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور سی اے اے بھی جاتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ابھی تک پولیس نے ان کے ساتھ پولیس نے ملزم تو دو گرفتار کر لی ہیں اور باقی ملزمان کی گرفتاری کوشش کر رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہیں جی یہ پہلے ہم لوگوں نے یہ درخاز دیئی ہے نسیدہ بات تھانے میں اور اس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا سی اے اے بھی سی اے اے بھی اس کو یہ لوگوں کو ٹریس میں تھی اور وہ اب وہ ان کی تفشیش اور ان کو پڑھ کر رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور ٹھانے دار صاحب مطلب ایک اچھا ریسپونس دے رہے ہیں کیونکہ کافی ریٹنشیٹنگ کر رہے ہیں اور مطلب ان لوگوں کے گھروں میں بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں کل پرسوں بھی انہوں نے ایک دیٹ کی ہے تو وہاں پہ ایک مطلب ان کو جگہ کا ملوم ہوا تو وہاں پہ گئے ہیں آگے وہ جن کے پاس ان کو پلی ملی ہوئی تھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے وہ بھاگ گئے تو وہاں سے مطلب ایک آدمی جو بھاگا ہے وہ تیسری منصر سے اس نے شلانگ لے گئی ہے اور وہ ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں ہیں لیکن وہ ان کو مطلب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس یہ جو ملزم ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پلیس نے یہ آپ کو سٹوری سنائی ہے کہ چھے کروڑ پہ ان دونوں کے پاس تھا اس وجہ سے قتل کیا کیا آپ اس بارے میں کوئی مزید انفرمیشن ملی پہلے تو کچھ اور مطلب سامنے آ رہا تھا تو یہ تھا بھی انہوں نے کچھ پرچے وغیرہ کروائے ہوئے تھے ان پر جیلی تو اب یہ جب وہ ملزموں کو تفشیش کی ہے تھوڑی سی تو بات سامنے آئی ہے جی ان کے پاس کوئی چھے کروڑ پیا تھا وہ انہوں نے مارتے وقت یہ پوچھتے تھے وہ پیسے کہاں ہیں مطلب یہ سٹوری بعد میں تھوڑی سی سامنے آئی ہے اب اکیل کو پہلے جانتے تھے جس نے آپ کے نہیں ہمارا کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا مطلب نہ ملنا تھا نہ گلنا تھا نہ ہم لوگ ان کو جانتے تھے پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ کون نہیں اب آپ کیا اپیل کریں گے کہ پولیس نے صرف ابھی تک دو ملزمان گرفتار کی ہیں باقی سارے یا انٹیرم کرائی ہوئے یا مفروع ہیں جی وہ اب جو پولیس ہیں وہ کوشش تو کر رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بکڑے جائیں گے تو ہر چیت سامنے آ جائے گی آپ نے مقتول کے اہل خانہ کے والدہ کا والد صاحب کا اور اس کے ماموں کا بیان سنو ان کا کہنا ہے کہ ان کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کو جن لوگوں نے اغواہ کیا تھا اغواہ کے بعد تشجد کر کے قتل کیوں کیا ہے اور پولیس نے جو ان کو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان کہتے ہیں کہ ان دونوں مقتولین کے پاس چھے کروڑ پیات تھا لیکن پولیس کے پاس ابھی تک اس چیز کے کوئی سواہد نہیں ہے کہ وہ چھے کروڑ پیات تھا بھی نہیں یا یہ بھی کوئی منگھڑت کہانی ہے لیکن جو مقتولین ہیں ان کے برسہ کا یہی کہنا ہے کہ ان کو انصاف چاہیے اور جس طرح سے ان کے بچوں کو بے دردی سے قتل کر کے لاشوں کو نہر میں بھا دیا گیا ہے اسی طرح سے ان کو بھی سخت سے سخت سزا جا وہ دی جائے اس طرح موجود ہیں ابو بکر کے دوست راشد کی اہل خانہ کے ساتھ جس دن ابو بکر کو اغواہ کیا گیا اسی دن صبح راشد گھر سے ناشتہ لینے کے لیے نکلے تھے اور ان کو بھی راستے سے اغواہ کر لیا گیا تھا جس کے بعد ان کو وکلا کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر بعد ازا ان کی لاش جو تھی وہ نہر سے برامد ہوئی راشد کے بھائی اس سارے کیس کی پیروی کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیس میں اب تک ان تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں جیسے ابو بکر کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ پولیس نے بتایا ہے کہ پیسوں کا معاملہ تھا ان تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں راشد کی عمر کتنی تھی کیا کرتے تھے اور آپ لوگوں کو ابھی تک کیا پتا چلا ہے کہ کیوں ان کو قتل کیا گیا جی اسلام علیکم ایسے ہے کہ راشد کی عمر تیسہ تھی اور راشد کو جو قتل کیا ہے پولیس کے جو شہدہ کٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ پتا لگ رہا ہے چوائے سے کہ ان کو یہاں سے گواہ کر کے سیشن کورٹ میں رکھا گیا ہے عابر ناز وکیل ہے وہ ان سے کوئی پیسوں کے ڈمانڈ گیا رہا بھی شاید کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میں سننے میں آیا ہے تو باقی مزید اس کی انکوائری چاہ رہی ہے تو یہ پولیس سے بدا لگے گا اصل بار اس کی کیا ہے جسے جس دن راشد کو اغواہ کیا گیا اسی دن راشد کے دوست ابو بکر کو بھی اغواہ کیا گیا آن جی صبح میرے بھائی کو اغواہ کیا سوا نو بجے لے کے گئے ہیں اور اسی دن افتاری کے فوراں بعد میرے بھائی کے نمبر سے کال کروا گئے ابو بکر کو انہوں نے اغواہ کیا تو ابو بکر کے برسہ کو پولیس نے یہ بتایا کہ کوئی چھے کروڑ پہ ان دونوں کے پاس تھا جو وہ مانگتے رہے ہیں تو جس وکیل نے تشدد کر کے آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے اس کی بیوی کی جانے سے ایک زنہ کا پرچاہ درج کروایا گیا تھا اور اس کے اندر آپ کے بھائی کو نامزد بھی کیا گیا تھا وہ کیا کیس تھا کہ آپ اس وکیل کو پہلے سے جانتے تھے نہیں ایسی کوئی بات ہی ہے نہ اس کو جانتے تھے یہ پری پلیننگ ایف آئی آر کروائی تھی انہوں نے اگر ایف آئی آر کروائی تھی تو اس کا میڈیکل وغیرہ کرواتے ڈینے کرواتے اور اس نے خود بتایا کہ یہ میں نے وکیل صاحب کے کہنے بھی ایسے کیا ہے ایسے تو انہوں نے پہلے اسلام برا میں بھی کسی کے خلاف ایسے ایف آئی آر وغیرہ کروائی ہیں ہمیں وہ بھی ویڈیوز وغیرہ میڈیاں کے انہوں نے اس طرح بندوں کو اٹھا کے ان پہ تشدد کر رہے ہیں اور ان کو اپنی ڈیمانڈ بنوا رہے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کی انکواری کرتے پولیس کے پاس جاتے اس کی تصدیح کرتے کہ انہوں نے ایف آئی آر کروائی آجابو تو اس کی پیر ہوئی کرتے اس کو انویسیگیٹ کردے لڑکوں کو تو آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے کہ آپ کا بھائی وکیل کو پہلے جانتا تھا یا اس کی بیغم کو جانتا تھا نہیں ان کے ساتھ کتہ ہی میرے بھائی کا کوئی رہابتہ نہیں تھا لیکن ہم نے پہلے دیکھا ہے سی ڈی آر جب چیک ہی ہیں اس میں دیکھا ہے کہ اس کی جو مسید ہیں ان کا ایک مرتبہ بھی رہابتہ ہوئی آپس میں بڑکوں کا بھی اور ان کا بھی ابھی پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کی ہے باقی ملزمان جائیں یا وہ انٹیرم بیل کے اوپر ہیں یا وہ فرار ہیں اور اس کے اندر کوئی پولیس والے بھی بتایا جاتے ہیں تو آپ کے پاس تفتیش کے حالے سے آپ مطمئن ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف مل پائے جائے ہاں جی انشاءاللہ ضرور ملے گا انصاف جس طرح پولیس ورکر کاری ہے ابھی تاک انہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ مزید آگے بھی انصاف ملے گا اور راشد کی شادی بغیرہ ہوئی بھی تھی بچے کوئی نہیں راشد بھائی کی شادیت کے فوراں بات تھی اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوئے کوئی اپیل بغیرہ کرنا چاہیں گے جی ہم بالکل اپیل کرنا چاہتے ہیں اور خاص کار کے بکلاہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں میں انسانیت ہے تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کہ جیسے بھی بلکہ ہماری مدد کریں ایسے انسانوں کا ساتھ نہ دیں کیونکہ ان کے بھی بہن بھائی ہیں اولادیں ہیں اور جو میرے خیال سے سہب اولاد ہوگا وہ ایسے انسانوں کا ساتھ نہیں دے گا بہت مہربانی آپ نے راشد کے بھائی کی بات سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی رقم تھی اور جو ملزمان ہیں وہ مارنے سے پہلے رقم کا تقاضہ کرتے رہے ہیں ان کا کہنے کے تمام سنی سنائی باتیں ہیں پولیس تفتیش کر رہی ہے اور ان کی ایک اپیل ہے کہ ان کے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ انصاف کیا جا اور وکلا برادری سے انہوں نے اپیل پرزور کی ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ ایسے وکلا کا ساتھ نہ دے جو ان کے درمیان میں ایسے گھنونے کاموں میں ملوبس ہیں اور ان کو انصاف دلانے میں ان کی مدد فراہم کریں آج اس کیس کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کی اندر دو نوجوان گھروں سے نکلے ایک گھر سے ناشتہ لینے کیلئے نکلا اور واپس نہ آیا جبکہ دوسرا نوکری کے لیے گیا اور نوکری پر نہ پہنچا جس کے بعد اہل خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی انہوں نے بچے کو عزیز وکارہ دوستوں اور محلے میں ڈھوننے کی کوشش کی دیکن دونوں نوجوان ان کو نہ ملے جس کے بعد تھانا نصیرہ بعد میں انہوں نے اغوا کے مقدمے درج کروائے اور مقدمے درج ہونے کے کچھ روز کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ایک کے بیٹے کی لاش جو ہے وہ شیخوپورا نہر یعنی خانپور نہر سے ملی ہے جبکہ دوسرے کی لاش لاہور بی آر بی نہر سے ملی ہے دونوں کو کن لوگوں نے اغوا کیا کیا محرکات تھی اور قتل کیوں کیا اس تمام انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم موجود ہیں سی اے یہ نوکورٹ کے سب اسپیکٹر تمریز اقبال صاحب کے پاس تمریز صاحب یہ کیس آپ کے پاس سی اے یہ کے پاس پرانسفر ہوا ہے تھانا نصیرہ بعد کا ہے تو کسی روشنی ڈالی گئے کیا معاملات ہیں اس میں صحیح جیسا آپ نے بتایا ہے ایک لڑکا ناشتہ لینے کے لیے نکلا ہے اور راستے میں سے وہ اغوا ہو جاتا ہے اغوا کاروں کے جو ہمیں چسی چھوپی پوٹیج ملی ہے اس میں دو بکلہ حضرات ہیں اور دو پولیس والے ہیں جو سیول پارچات میں شامل ہیں پولیس والے لاہور ہائی کورٹ میں پی سی وان کی طرف سے ملاتا ہوں سیکیورٹی پر ممور ہیں یہ لوگ آتے ہیں مور سیکلوں پر اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور تفصیلات کے مطابق جو ہمیں اب تک تفصیلات حاصل ہوئی ہیں تفتیش کے مطابق اس لڑکے کو راشد کو اغوا کر کے سیشن کوٹ میں لے جائے جاتا ہے سیکنڈ فلو ریکارڈ روم پر رکھ کر وہاں پر تشدد کیا جاتا ہے اس تشدد میں تقریباً دو پانسٹیبل دو وکلا حضرات اور ساتھ کے قریب پرائیویٹ آدمی موجود ہیں جنہوں نے تشدد کیا دوران تشدد اس کے ضخم نشان آئے جس کی ویڈیوز ہمیں حاصل ہو چکی ہیں موقع پر جو یہ لوگ تشدد بھی کرتے رہے ہیں اور اپنے موبائلز پر ویڈیو بناتے رہے ہیں آفٹرورز دوسرا آدمی کو راشد سے فون کروایا گیا ابو بکر کو جس کی ہمیں سی ڈی آر کے ذریعے ساری انفرمیشن ملی ہے ابو بکر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے جہاں سے یہ لوگ اس کو موٹسیکل پر اٹھا کے لے کیا ہیں سیشن کورٹ میں دوبارہ لے گئے ہیں اور جا کر وہاں پر تشدد کیا اس کے پر جو تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے ایکسپائر ہو گیا ابو بکر ابو بکر اس کی لاش کو انہوں نے سزوکی کلٹس گاڑی منگوائی ہے ایک پرائیویٹ رنٹے کار والے سے اور وہاں اس میں ڈال کر یہ لوگ اس کو بی آر بی نہیرتوں کے آوان باؤں کے پاس جا کر پھینک ہیں وہاں سے واپس آئے ہیں واپس آکے انہوں نے راشد کو کیونکہ وہ ایک قتل کا گواہ بند گیا تھا ڈیلیبریٹلی قتل کر دیا اپنا گناہ چھپانے کے لئے اور اس کی لاش جو ہے وہ خاندپور ناید شیخ پورا میں علاقہ تھانا فیکٹری ایریا شیخ پورا میں پھینک ہیں ابو راشد کی لاش جو ہے وہ لوارس تھی بطور لوارس لاش ملی مطلقہ ایس ایچو نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں ڈالی جہاں سے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو گھر والے ہیں ان تک اس کی تصویریں پہنچی انہوں نے اس کو شناخت کر لیا کہ یہ ہمارا بیٹا راشد ہے جو کہ کل کا غائب ہوا ہوگا ہے اس کے بعد اس کی پوست مارٹم وہاں پہ شیخ پورا میں ہوا پھر مورخہ چھبیس تاریخ کو ون فائٹ کال مسئول ہوئی جس میں عید کے اگلے روز جی عید سے اگلے روز کالر نے کہا جی کہ ایک لاوارس لاش بی آر بی نہر پہ پڑی ہوئی ہے چونکہ ہم لوگوں کو بھی شبہ تھا کہ یہ لاوارس لاش کہیں اسی لڑکے کی نہ ہو ہم لوگ بھی وہاں موقع پہ پہنچ گئے ہیں دیکھا تو مدعیان نے شناخت کر لیا کہ یہ ہمارا بیٹا ابوبکر ہے راشد اور ابوبکر کی دونوں کو قتل کرنے کے بعد لاشوں کو ایک کو بی آر بی میں پھنکا گیا ایک کو خان پر نہر میں پھنکا گیا محرکات کیا ہیں کیوں قتل کیا گیا دونوں کو؟ اس میں جو انیشل سٹوری انہوں نے بتائی تھی یا ہمارے سامنے آئی تھی اس میں ایک زنا کا پرچہ عابد حسین ناز ایڈوکیٹ جو مین ہمارا سسپیکٹ ہے اس کی بیوی وکٹم ہے اس میں اور عابد حسین ناز مدعی ہے ایک سو پچانوے بٹا بیس تھانا مارل ٹون میں درج کروایا گیا جس میں عابد حسین ناز نے مبینہ طور پر راشد کو شناخت کیا کہ راشد میرا ملزم ہے لیکن اس کی بیوی انکاری اس بات سے کہ میرے ساتھ زنا نہیں ہوا راشد اور عابد حسین ناز ایک دوسرے کو جانتے تھے پہلے جو ان کی سی ڈی آ ریکارڈ ہے یا سوشل رابط ہیں ان کے مطابق عابد حسین ناز اور راشد ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو پھر اس کی بیوی نے راشد کے اوپر کیوں مقدمہ درس کروایا زنا کا اس کی بیوی اس سے قبل دوزار پندرہ میں اسلامپورے میں ایک زنا کا پرچہ درج ہے جس میں اس کی بیوی فرا ناز جائے مدعی ہے جو کہ خارج ہو چکا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا پرچہ تھا اسی طرح اب اس کے بیان کی روشنی میں باضح ہوتا ہے کہ مارل ٹون والا پرچہ بھی صرف اور صرف اسی لئے کروایا گیا تھا کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے اس کیس میں آپ نے بتایا کہ دو پولیس والے ہیں بکلا ہیں پرائیویٹ لوگ ہیں کتنے لوگ ابھی تک گرفتار کی ہیں پولیس میں ہمارے پاس دو ملزم ہیں جی ایک جو ملزم جس نے اغوا میں بھی شامل رہا تشدد میں بھی شامل رہا قتل میں بھی ملوث رہا اور اس کے بعد ان باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے میں بھی ملوث رہا اس کا نام فیصل حسن ہے وہ تھرڈ یئر کا سٹوڈنٹ ہے ایل ایل بی کا لیکن اللیگلی وہ پریکٹس کرتا ہے اور اپنے آپ کو فیصل حسن ناز کا جونئر بتاتا ہے یہ دو ہمارے پاس ابھی اریسٹ ہیں فیصل حسن ناز دونوں کانسٹیبل پولیس کے اور ساتھ چار پرائیویٹ آدمی جو ہیں انٹر ایم پہل کے ہیں پولیس کانسٹیبل کہا بتائنا ہے؟ پولیس کانسٹیبل پی سی ون میں اور پی سی ون کی طرف سے ایک ہماری گارت لگی ہوئے ہائی کورٹ میں جو سیکیورٹی ڈیٹی کرتی ہے یہ وہاں بتائنا ہے اچھے تمہارے صرف جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے زنا کا پرچاہ درج کروایا گیا اور پھر راشت کو اس کے اندر نامزد کیا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے تو ابو بکر کا اس میں کیا لینہ دینا تھا اور اگر اس کی بیوی نے یہ بیان دے دیا تھا کہ میرے ساتھ زنا نہیں ہوا تو پھر ان دونوں کو اغوا کیوں کیا کتل کیا اور ان کی لاشوں کو اس طرح سے نہروں میں کی پھینکا؟ جہاں تک بیان کتال ہو گئی اس کی بیوی کا بیان جو ہے وہ اب تختیش کے بعد سامنے ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ تھی موقع پہ بھی گئی ہے جہاں پہ ان کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے وہاں پہ فرا ناز جو ہے وہ گئی ہے جو بتاتی ہے کہ میرے سامنے تشدد ہو رہا تھا وجہ کیا بتاتے ہیں؟ قتل کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ قتل کرنے کی وجہ اس میں جو ہے نا وہ عابد حسین ناز ہمیں بتا سکتا جو ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوا لیکن جو صاحب کا ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں جو ہے ان کے موبائل ریکارڈ سے موبائل کی سرچنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سے قبل بھی عابد حسین ناز اس قسم کے واقعات کرتا رہا ہے بلیک میلنگ کے اس طرح جس میں قتل نہیں ہوا تشدد ضرور کیا گیا اس کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں تشدد کر کے ان بندوں سے پیسے لئے گئے ہیں سٹام پیپر لکھوا ہے ان کو فارق کیا گیا اب دونوں ان سارے ملزمان جو انٹیرم پیوں کو گرفتار کرنے کے لئے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ان کی انٹیرم جو بیل کینسل ہو اور ہمیں گرفتار کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے تمریز صاحب کی گفتگو سنی تمریز صاحب کا کہنا ہے کہ ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں اور اسی طرح کسی نہ کسی کے اخلاف وقدمہ درج کرا کے اس کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے چیمبر میں لے جا کے تشدد کرتے ہیں پیسے بٹو ہوتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کیس کے اندر دونوں لڑکوں کو قتل کیوں کیا گیا ہے اس کی محرکہ سامنے نہیں آری جبکہ پولیس نے مرکزی ملزم کی بیوی اور اس کے ساتھی کو گرفتار کا لیا ہے ان سے انٹیرگیشن کی ہے انہوں نے جو ملزم ہے ساتھی ملزم ہے وہ مانتا ہے کہ تشدد بھی کیا ہے اور بیوی جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ زنہ کا مقدمہ درج ہوا تھا لیکن اس نے ایک یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر وہ جھوٹ قرار پایا گیا ہے پولیس تفتیش کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے ساتھ زنہ نہیں ہوا تھا اور اس تفتیش کا یہ بیان بھی دیتی ہے ملزمان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ جانتے ہیں پولیس نے دو لڑکوں کے قتل میں جن ملزمان کو گرفتار کیا اس کے اندر مرکزی ملزم عابض حسین ناز کی بیوی فراناز اور ساتھی فیصل شامل ہیں پولیس نے ان دونوں کو سی سی ٹی وی پوٹیجز کی مدد اور کال ریکارڈز کے ڈیٹا سے گرفتار کیا ہے ملزمان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا انہوں نے پلین کیسے رچایا کیوں ان دونوں لڑکوں کو قتل کیا آپ کا ملزم کے ساتھ کیا تعلق ہے میں بیوی ہوں اس کے پہلی بیوی ہے ہاں جی کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی پانچ سال زنے بچے بغیرہ نہیں بچے بغیرہ نہیں ان دونوں جن کو قتل کیا ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا میرا کوئی تعلق نہیں تو پھر قتل کیوں کیا مجھے نہیں پتا کیوں قتل کیا کس بات کا نہیں پتا قتل کرنے کا مجھے نہیں پتا کیوں کیا کیا ریزن ہے مجھے نہیں اس کا پتا ہے لیکن جہاں پہ ان دونوں لڑکوں کے اوپر تشدد ہوتا رہا وہاں پہ توا موجود تھی نہیں سر جی چار اپریل کو نا اس نے مجھے تھانے میں بلایا مجھے نہیں پتا کہ اس نے عابد حسین نال نے ادھر کیا بیان دی کیا 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 مجھے اس چیز کا کوئی پتا نہیں ہے مجھے کوئی علم نہیں ہے نہیں بی بی جب ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا توا وہاں پہ موجود نہیں مجھے نہیں پتا کیوں بلایا مجھے بلایا مجھے بلایا میں نے دیکھا کہ لڑکے کو کرنا کافی وہ مار پیٹ ہو رہی تھی تندوں کے ساتھ سوٹوں کے ساتھ بوٹ کے ساتھ کافی مار رہے تھے اس کو اس کے مختلف جنہ کا خون بھی نکڑا تھا پلیٹ بھی تو وہاں پہ عابد حسین نال تھا خیصل تھا وہاں پہ تین اور لڑکے تھے اس کا مجھے نہیں پتا ہے یعنی کہ مجھے نہیں پتا ان کا اس کے بعد بھی عابد حسین نال مجھے گھر بیج دیا مجھے نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اور یہ عابد حسین نال مختلف وہ تھانوں میں جا کے میرے نام کے اپا یار یا کوئی یہ کرتا میرے علم میں اس میں کوئی بات نہیں آپ نے تھانا مارڈل ٹاؤن کے اندر زنہ کا پرچہ کروایا تھا نہ معلوم لوگوں کے خلاف ہاں جی سر جی اس چیز کا مجھے نہیں پتا اس نے کیوں کروایا اس پرچے کے اندر راشد کو آپ لوگ نے نامزد کیا آپ راشد کو پہلے جانتی تھی اس نے آپ کے کیسا زنہ کیا تھا تو پھر بی بی آپ نے مقدمہ کیسے درج کروا لیا سر جی مجھے نہیں پتا یہ کیوں لے کے گیا کس وجہ سے لے گیا مجھے اس چیز کا نہیں علم ہے حیرانگی کی بات ہے کہ مارڈل ٹاؤن میں اس بی بی کی جانب سے اپنے ساتھ زنہ کا مقدمہ درج کروایا گیا نہ پولیس نے میڈیکل کروایا نہ خاتون کا بیان حاصل کیا مقدمہ بھی درج ہو گیا دو نامعلوم افراد کے خلاف اور اس میں سے پھر ایک شخص یعنی جو مقتول ہے راشد اس کو نامزد بھی کر دیا گیا اور یہ وہی ملزم ہے جس کو اس بی بی کے شوہر نے اغواہ کیا اغواہ کے بعد اپنے چیمبر میں لے جا کے تشدد کیا اور اس کے بعد قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دیا اور یہ بی بی کہتی ہے کہ جب اس نے اس کے اس کا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زنہ کا مقدمہ درج کروایا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ زنہ کا مقدمہ درج ہوا تو اب یہاں سے پولیس آپریشن وینکی کارکردگی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا آپ کے شوہر نے بی بی سے پہلے بھی کوئی آپ کے ایسے مقدمہ درج کروایا میں جس کا آپ کو ملو نہیں بتا میرے تھے علم سے بھی نہیں ہے کہ کی کی کاریات کی میرے علم سے کوئی چیز نہیں اچھا آپ کے شوہر کا کریکٹر کیسا ہے کردار کیسا ہے ایسی لوگوں کے ساتھ فراڈ مگارا کر کے پیسے کماتا ہے سر دی میں کافی کوئی فائلم مگارا گھڑ لاتے تھے نا پوچھ اچھا تو آپرید حسین کے دو بچے بھی ہیں ایک اور بیوی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پہلی بیوی ہیں تو اس کی تو ایک اور بیوی بھی اور بچے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں میری بیوی فوتو ہو گئی بھی ہے چلو تم اس کی ماں ہو تو میں اس کا باپ ہوں ٹھیک ہے ہم اس کو مل کے نا میں جو کماؤں گا تو ان دونوں کے لیے اور میرے نا باپ نے مجھے بدحل کر دیا ہوا ہے اچھا اور میرا ایک پلوٹ بھی ہے چلو ہم اپنا گھر لیں گے تو مجھے دو ملیں گزارے ہیں تو بچے بھی آ گیا بیوی بھی آ گی ہے سامنے تو کدھر رہتے تھے آپ کہاں تھی شادی کے بعد میں آپ نے گھر رہتی تھی تھی اپنے گھر اس کے ساتھ ہی رہتی تھی میں تین ساتھ اپنی امی کی طرف رہی ہوں کیوں کہہ رہا تھا گھر ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ گھر میں یہ گھر پر نہیں ہے تو آب کہتر ہے ملزم؟ جی؟ آپ ملزم کی اہلیہ کا بیان سن رہے تھے کہ اس نے اس کے ساتھ بھی شادی جھوٹ اور فراڈ کر کے رچائی اور اس کے بعد جن سرکمسٹانسز میں شادی ہوئی وہ بھی بڑے غیر مناسب سے ہیں ملزم کا شریک ساتھی جو ہے جس نے ساری واردات کے اندر اس کا ساتھ دیا یعنی اغوا کرنے میں بھی ملبس رہا تشدد کرنے بھی ملبس رہا پھر لاشوں کو ڈسپوز آف کرنے بھی ملزم ساتھ رہا یہ قانون کا سٹوڈنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ شریک ملزم بھی اسے جانتے ہیں تمہارا نام کیا؟ تاج کمپنی کے رہنے والے ہو؟ تاج کمپنی کے رہنے والے ہو؟ کتنے عرصے سے ایسا ناز کو جانتے ہو؟ میں ایک سال سے جانتا ہوں کیسے؟ میرا دوستا مجاہد اس کا کہنا میرے جاننے والے آگے ہیں میں نے بی اے کمپلیٹ کیا تھا تو میں آگے سجیشن لینی تھی کہ میں آگے کیا کروں اللہ بھی کرنے رہا تھا تو میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ادھر کہنا میں پریکٹیس آپ کر رہو ساتھا ساتھا کہنا میں تیاری بھی کرواتے رہیں گے آپ کو ایسے آپ کو ڈگری بھی ہو جائے گا لیسنس بھی آجے گا اور آپ کو کام کرنا بھی آجے گا کیسے قتل کیا تم نے ان دونوں ملزموں کو مقتولوں کو؟ اب انہوں نے اس کے اوپر افعیہ کروائی تھی 376 کی اور ہمیں کہا تھا کہ تمہاری پاس بھی کے ساتھ اذنا کیا انہوں نے یہ کہنا میں شناعت کیا انہوں نے آگے وہاں پر دفتر میں شناعت بھی کیا ہم نے اسے پہلے نہیں کچھ کہا جب یہ آئی ہے انہوں نے کہا کیا نامان جی یہ ہی ہے میں نے اسے تمہیں خدا کے واسطے بھی دی ہیں پھر ہم نے ان سے مارا ہے لیکن ہم نے مارنے کا مرلہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے اسے جان سے مارنا تھا ہم نے اسے پولیس کے والے کرنا تھا ہم نے اسے نامزد کیا ہوا تھا ہم لیکن سب لڑکے مارتے رہے ہیں کتنے لڑکے مارتے رہے؟ کون کون یہ سارے کون ہیں یہ کہنا ہمیں سارے دوست ہیں ساندھے کے وکیل ہیں نہیں دو پولیس والے ہیں باقی کہنا پرائیویٹ ہیں کون سے پولیس والے ہیں کون سے دھانے میں تائنہ آتے ہیں وہ ابھی وہ پی سی میں ہے ہائی کوٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں اچھا تو لوگ تشدد سارے گیارہ کے گیارہ لوگ تشدد کرتے رہے پھر وہ مرا کیسے ابھی نار نے اس کے سینے پہ اور مو پہ چھوٹے مارے جس کی وقت اس کا سانس گھوم ہونے لگایا اس سے وومٹنگ آئی ہے اس کے بعد اسے سانس نہیں گیا پھر اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد انہوں نے کہنا اگر ہم اسے دوسرے کو چھوڑیں گے تو ہمیں بھی مروا دے گا انہوں نے پھر اسے خانپور میں لے گئے اس کو کیسے مارا اس کا گلہ دھپا گئے گا سی سے اچھا نہر میں بھینکنے کا آئیڈیا کس کا تھا ابھی نارس کا اس کی کیا وجہ تھی اس کے علاوہ عابد ناز کے ساتھ کن کن جرائی میں تم ملابس رہے ہو تو یہ جو عابد ناز کی بیوی ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ اس نے مقدمہ درجی نہیں کروایا تھا اس کے ساتھ زنہ ہوا پھر تم لوگوں نے مقدمہ کیسے درج کروایا انہوں نے خودی کروایا جو کوئی کروایا مجھے ایف ایر انہوں نے پڑھائی انہوں نے بتایا کہ ایسے جو گیا اپنے کی یہ پہ کوئی شربندگی ہے تمہیں کتنے بہن بھائیوں والدین کی در ہے والدین زندہ ہے والدہ زندہ ہے پھر اب جب تمہیں پتا تھا کہ عابد ناز یہ سارا کچھ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ملوش کی ہو رہے ہیں ہمیں یہی تھا کہ کیا رہا ہمیں لالہ ہی تھی تمہیں پیسوں کی نہیں کوئی پیسے کی لالہ نہیں بتا جانتا ہے ہمیں یہی تاہیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ نہ ہو گیا تو اب ان کے ساتھ ملوش ہمیں بس اسی باق اپنا تھا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا دونوں ملزمان کی گفتگو سے ایک چیز تو کنفرم ہوئی کہ لاہور میں جو پولس کا ایف آئی آر درج کرنے کا سسٹم میں آج بھی وہ کرپٹ ہے پیسے دیکھ کے اور سپارج کر کے کوئی بھی کسی کے خلاب بھی مقدمہ درج کرا سکتا ہے اس کی جیتی جاگتی یہ مثال سامنے فراناز موجود ہے کہ نہ اس کے ساتھ زنا ہوا نہ ہی کوئی ملزم ملوش تھا اس کے باوجود بھی موڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہو گیا نہ پولس نے میڈیکل کرایا نہ پولس نے تفتیش کی اور اس کے بعد ایک شخص کو نامزد بھی کر دیا جو آج ان ملزمان کی وجہ سے قتل ہو چکا ہے جبکہ اس کا ساتھی جس نے یہ تمام چیزیں دیکھی اس کو بھی ملزمان نے قتل کر دیا اور اب یہ دو ملزمان پولس سی اے یہ نوہ کوٹ پکڑ چکی ہے جبکہ نو ملزمان جن کے دو پولس کونسٹیبل بھی شامل ہیں وہ بھی فرار ہیں آپ کو ساتھی ساتھ یہ بھی دکھاتے جاتے ہیں کہ یہ وہ گاڑی ہے جو پولس نے ان ملزمان کے پاس ریکاور کی ہے اس دونوں نوجوانوں کو قتل کر کے اس گاڑی کے اندر ٹرانسپورٹ کیا گیا اور اس گاڑی کے اندر ان کی لاشوں کو پچھلی سیٹ کے اوپر رکھ کر ایک کو بی آر بھی نہر میں پھینکا گیا جبکہ دوسری کو خانپور نہر میں پھینکا گیا آپ گاڑی کی حالت بھی اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ خون وغیرہ سارا کچھ پڑھاوا ہے گنڈ جو ہے وہ سارا کچھ پڑھاوا ہے گاڑی کا نمبر پلیٹ ایک یہ بھی پولس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ گاڑی لاہور سے باہر دو دفعہ گئی لاشوں کے ساتھ گئی لیکن نہ تو ناکو پہ کسی نے چیک کیا نہ ہی ملزمان جب لاشے لے کے جا رہے تھے نہ ہی کسی سیٹیوی کیمرے میں آئے یعنی سیف سیٹی ایتھورٹی جو اربو روپیس سے منصوبہ بنایا گیا اور وہ بلندوں بانک دعوے کرتے ہیں مشکوک گاڑیوں کو بھی نہیں روک سکے لاشے بھی لاہور سے باہر جا رہی ہیں اور شہری جو ہیں وہ بے موت مارے جا رہے ہیں اور آپ نے جیسے ملزمان کا بھی بیان سنا پولس والے بھی ملوث ہیں یعنی جو زنہ کا مقدمہ درج ہوا اس میں بھی پولس والے ملوث ہیں اور جو دو لڑکوں کو قتل کیا گیا ہے اس کے اندر بھی دو پولس کانسٹیبل ملوث ہیں پولس نے مقتولین کی لاشے دو مقلب نہروں سے برامت کر کے تفتیش میں اب تک دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے تاہم اب تک قتل کی اصل مہرے کا سامنے نہیں آ سکی جبکہ مقتولین کے برسہ کا کہنا ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوہ صرف انصاف کی فرامی سے ہو سکتا ہے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازہ دیجئے اللہ نگے بان